شیشی کپور شیشی کپور اپنے زمانے کے سب سے پاپولر اور ہینڈسوم ہیرو ہوا کرتے تھے ایک دم لیڈ مٹیریل زبردست مشہور کیریکٹر آرٹسٹ اور بڑے آرٹسٹ مین لیڈ ان کا نام فلم انڈسٹری کے سب سے گوڈ لکنگ ابھی نتاؤں میں شامل تھا 18 مارچ 1938 کو برٹیش راج میں کلکتے میں شیشی کپور کا جنب ہوا تھا فلم جگت کے مشہور نرماتا نردیشک پرتھی راج کپور کے بیٹے ہیں شیشی کپور کا اصلی نام بل بھی راج کپور تھا اور ہے بھی اور رہے گا بھی شیشی کپور نے برٹس ابھی نتری جینیفر کنڈل سے میریز کی تھی ایک زمانے میں بہت یہ خوبصورت ہیروین اور خوبصورت آلہ پیار زبردست محبت تھی دونوں میں اور محبت ہے اور رہے گی صدا تین بچے ہوئے ان کے کریشما کپور پہلی بیٹی بریوار کی نہیں تھی کپور بریوار کی جنہوں نے فلموں میں ابھی نہیں کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ کریشما کپور سے پہلے سنجنا کپور فلموں میں کام کر چکی ہیں سنجنا کپور شیشی کپور کی بیٹی جی ہاں پتا شیشی کپور کی پروڈکشن میں بنی فلم 36 چورنگی لین میں سنجنا کپور نے فلموں میں قدم رکھا تھا اس کے بعد 17 سال کی عمر میں اسو 1984 فلم میں کام کیا تھا نصر دن شاہ کے ساتھ سنجنا کو پہلا لیٹ رول سال 1988 میں ایک فلم ہیرو ہیرہ لال میں ملا تھا اس کے بعد میرا نائر کی سلام بامبے جیسی فلم میں سنجنا کپور نے کام کیا بہتی خوبصورت لیکن تھیٹر اورینٹڈ آرٹسٹ 2012 میں سنجنا نے ایک تھیٹر ویسٹ سنگٹھن جنون تھیٹر کی شروعات کی تھی جس کے لیے انہیں فرنچ سمان بھی دیا جا چکا ہے تھیٹر میں دیکھ کے سنجنا کپور کی ماں یعنی کہ جنیفر کپور سے محبت ہو گئی تھی شاشی کپور کو اور اس کے بعد جھٹ سے 19 سال کے عمر میں تیع کر لیا کہ ہم شادی کریں گے راج کپور ان کے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے شادی اورگنائز کی اور ان کو فورن بھیجا اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا اور سنجنا کپور کی ماتا جو ہیں یعنی کہ جنیفر کپور بھی بہت تھیٹر اورینٹڈ تھی اور دونوں نے مل کے ایک تھیٹر شیخ سپیر آنا کر کے شروع کیا تھا یعنی کہ شاشی کپور اور جنیفر کپور خیر دونوں کی محبت تو چلتی رہی اور چلتی رہی لیکن جنیفر کپور انہیں چھوڑ کے چلی گئیں لیکن شاشی کپور کی ایک خاصیت ہے اس کے بعد بھی کسی لڑکی کے پیچھے نہیں پڑے وہ کئی ساری آفریں آئیں لیکن انہوں نے اس کو دھتکار دیا کئی سارے ویوہ پرستاؤ کو انہوں نے ٹھکرا دیا انہوں نے کہا کہ محبت ایک بار ہوتی ہے اور شادی بھی ایک بار ہوتی ہے کتنا بڑا دل ویشال ہردہ تھا شاشی کپور کا شاشی کپور ایک بہت بڑے انسان ہے آٹھ فلموں میں کام کرنے کے لئے اور اس کو ریلیز کرنے کے لئے وہ اپنے سامان بیچ دیا کرتے تھے ادھار لے کے فلمیں بنایا کرتے تھے کئی سارے لوگوں نے ان کو ٹوکا لیکن ہر جیت کے بارے میں سوچتے نہیں تھے راج کپور کے چھوٹے بھائی شاشی کپور اور شمی کپور کے چھوٹے بھائی شاشی کپور شاشی کپور نے اپنی ایکٹنگ میں شمی جیسا انداز بھی کئی بار دکھایا ڈانس کا جو انداز ہے اور ڈانس وہ شمی کپور سے ہی سیکھا کرتے تھے شان فلم میں امیتہ بچن کے ساتھ اور شہطرگنے سنہ کے ساتھ انہوں نے بہت ہی بڑیا کام کیا تھا اور ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک فلمیں کرتے رہے کام کرتے رہے ہٹ بھی ہوئی فلاپ بھی ہوئی لیکن از این ایکٹر انہوں نے ہمیشہ جیت پرابط کی شاشی کپور رنویر کپور کو کہتے تھے تھیٹر گروپ پرتھوی تھیٹر میں کہ ان کو کام اچھا کرنا چاہیے تاکہ جو لگیسی ہے وہ آگے بڑھے گی چاہے کام چلے یا نہ چلے فلم چلے یا نہ چلے لیکن کام زبردست ہونا چاہیے کام کے پرتی جو انٹینٹ یعنی کی نیت ہوتی ہے ایکٹنگ کے پرتی وہ نیت اگر صاف ہے تو آپ سفل ایکٹر ہیں اور صدا رہیں گے جینیفر کی نا ہونے کی وجہ سے بہت ہی اکیلاپن محسوس کر رہے تھے شاشی کپور اور آخری دنوں میں سگریٹ کا سہارا بھی لیتے تھے اور ایک وقت آیا کہ سارے جو آگن سے باڈی کے جواب دینے شروع کر دیئے اور شاشی کپور کی موت ہو جاتی ہے دوہزار سترہ دسمبر کو لیکن جاتے جاتے ایک اچھی بات سکھا گئے کہ میرے پاس ماں ہیں یا اپنے جو پریے لوگ ہیں وہ ہیں شاشی کپور کے مسکان بہت ہی خوبصورت ہے اور سب کے دماغ میں اور دل میں پوری طرح سے پرنٹڈ ہے ایک بار پیریس میں شاشی کپور جی ایک لڑکی کے ساتھ شمی کے سامنے ناچنے لگ گئے کیونکہ ان کے خواہش تھی اور شاشی کپور ایک دفعہ پیریس میں ایک لفٹ میں جا رہے تھے لفٹ میں جیسی ان کو ایک مہیلہ نے دیکھا ترنت اس کو پیار ہو گیا شاشی کپور جی کے مسکان کو دیکھے کیا بات ہے شاشی کپور عمر رہے